شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تصویح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے مگر خدا نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجارنے لگے تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والو عبرت پکڑو اور اگر خدا نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص خدا کی مخالفت کرے تو خدا سخت عذاب دینے والا ہے مومنوں کھجور کے جو درخت تم نے کارڈ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو خدا کے حکم سے تھا اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے اور جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونچ لیکن خدا اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو دہات والوں سے دلوایا ہے وہ خدا کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہیں سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے اور ان مفلسان تاریک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں اور خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں یہی لوگ سچے ایماندار ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنے جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو اور جو شخص ہر سے نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینا اور حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے مگر خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر مدد کریں گے تو پیچھ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی مسلمانوں تمہاری حیبت ان لوگوں کے دلوں میں خدا سے بھی بڑھ کر ہے یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر ان کا آپس میں بڑا روب ہے تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں مگر ان کے دل بھٹے ہوئے ہیں یہ اس لیے کہ یہ بے اقل لوگ ہیں ان کا حال ان لوگوں کا سہ ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چک چکے ہیں اور ابھی ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں مجھ کو تو خدا رب العالمین سے ڈڑ لگتا ہے تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے ہمیشہ اس میں رہیں گے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے اے ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائے قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا تمہارے سب عامال سے خبردار ہے اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے تئی بھول گئے یہ بد کردار لوگ ہیں اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے اور یہ باتیں ہم لوگوں کیلئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہ بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بادشاہ حقیقی پاک ذات ہر عیب سے سلامتی عمد دینے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا خدا ان لوگوں کی شریک مقرر کرنے سے پاک ہے وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق ایجاد و اخترہ کرنے والا صورتیں بنانے والا اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تصویح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے